بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما اردو کا علم سکھنے کے ساتھ اللہ ہمیں وہ بھی علم عطا فرمائے جو ہمیں ایک اچھا پاکستانی ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا انسان بنائے آج ہم فیل کے بارے میں بات کریں گے فیل کی تعریف کیا ہے اس کو کیا اور اسے مختلف مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے فیل جو ہے وہ کام کرنے کو فیل کہتے ہیں جیسے آپ کے سامنے یہ آدمی ایک کام کر رہا ہے کمپیوٹر چلا رہا ہے سو فیل جو ہے کام کرنے کو جیسے علی اخبار پڑھتا ہے اب آپ بتائیں کہ علی کیا کام کر رہا ہے علی کیا کام کر رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ علی کیا کام کر رہا ہے تو پڑھنا جو ہے وہ ایک فیل ہے تو پیارے بچوں اچھے کام کرنے چاہیے اچھے کام کون سے ہوتے ہیں جن سے اپنا دل بھی خوش ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے جو ہے کہ میں اچھے کام کرنے والوں سے محبت کیا ہوں جیسے سمائل کرنا مسکرہات دینا جو ہے یہ بھی اچھا کام ہے صفائی رکھنا بھی اچھا کام ہے لیکن صفائی تب ہم رکھ سکتے ہیں جب ہم اپنے ہاتھوں کو پابند کریں کہ ہم نے کورا جو ہے وہ نیچے نہیں پھینکنا بلکہ ڈسٹ بین میں پھینکنا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈسٹ بین خالی ہوتی ہے اس کے باہر کورا پھینک کے چلے جاتے ہیں ڈسٹ بین کے اندر کورا پھینکنا ہے باہر دھیر نہیں لگانے جب تک ہم اپنے آپ کو اس بات کا پابند نہیں کرتے ہم اپنے شہروں کو اپنی گلیوں کو اپنے گھروں کو صاف نہیں رکھ سکتے تو ہم تو مسلمان ہیں اللہ تعالی صفائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات اپنا کر ہم اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہوتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ درخت لگانا جو ہے وہ بھی صدقہ جاریہ ہے یعنی یہ بھی اچھا کام ہے مسلموں کی ایک لسٹ ہے تو کیا مجھے وہ لسٹ کیسے پتا چلی گی کچھ چیزیں تو ہمیں ہمارے ٹیچرز بتا دیتے ہیں کچھ ماما بتا دیتے ہیں لیکن وہ کون سا طریقہ ہے جس میں مجھے پتا چلے کہ یہ ایک لسٹ ہے کیونکہ زندگی تو ہمیشہ تو آپ کے ساتھ صرف اللہ کی ذات ہے چوبیس گھنٹے جو آپ کے ساتھ رہتی ہے سچ بولنا بھی اچھا کام ہے دوسروں کا دلنا دکھانا بھی اچھا کام ہے تو یہ ایک لمبی کیسے پتا چلے گا کہ میں نے کس طرح سے سچے رستے پر چلنا ہے اور اچھے گھنٹے بھی صفائی رکھنا بھی اچھا کام ہے لیکن صفائی تب ہم رکھ سکتے ہیں جب ہم اپنے ہاتھوں کو پابند کریں کہ ہم نے کورا جو ہے وہ نیچے نہیں پھینکنا بلکہ دسٹ بین میں پھینکنا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ دسٹ بین خالی ہوتی ہے اس کے باہر کورا پھینک کے چلے جاتے ہیں تو اب ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں جو فیل ہیں آپ نے ان کے گرد دائرہ لگانا ہے تو پہلا ہم نے احمد چاول کھاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس جملے میں کون سا لفظ ہے جو فیل کو کسی کام کو ظاہر کرتا ہے تو آپ نے بلکہ صحیح پہچانا کھانا جو ہے وہ ایک فیل ہے تو اس جملے میں کھانا جو ہے وہ فیل ہے احمد چاول کھاتا ہے میں کھانا پھر ہے آقب نے دودھ پیا اب آپ بتائیں کہ اس جملے میں کون سا جو ہے وہ لفظ فیل کو ظاہر کرتا ہے پینا جو ہے وہ ایک فیل ہے تو پیا جو ہے وہ ایک فیل ہے آقب نے دودھ پیا تو پیا سے میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایک کام کر رہا ہے انگلہ جملہ ہے یاسر تیز دوڑتا ہے اب آپ اس جملے میں دیکھیں کہ یاسر کون سا کام کر رہا ہے یاسر دوڑنے کا ہم دوڑتا کے اوپر جو ہے وہ دائرہ لگائیں گے تو اس میں فیل جو ہے وہ ہے دوڑتا فائزہ اونچا بولتی ہے اب آپ بتائیں کہ اونچا نہیں بولنا چاہیے نردی سے گفتگو کرنی چاہیے اس میں کون سا فیل ہے شاباش بولتی بولنا جو ہے وہ ایک فیل ہے ایک کام ہے تو بولتی جو ہے ہم نے اس کے گرد دائرہ لگایا آگے ہے آلیا خط لکھتی ہے اب آپ دیکھیں اس جملے میں کون سا لفظ ہے جو فیل ہے لکھتی لکھنا جو ہے وہ ایک کام ہے ایک فیل ہے آلیا خط لکھتی ہے تو ہم لکھتی کو جو ہے وہ اس کے گرد دائرہ لگائیں گے یہ فیل ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی